ویڈیو بنا کر آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر جاتی ہیں میں آپ کو ہوس ساہر بلوچ آج ہم موجود ہیں ناروال کے قصبہ علی پور سعیدہ میں جہاں پر یہ ریلویس ٹیشن موجود ہے جو پارٹیشن سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا یہاں پر انگریزو نے یہاں پر یہ ریلویس ٹیشن کو تعمیر کیا تھا لیکن جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہندوستان کے دو حصے ہوئے تو یہاں پر جو یاتری تھے یہاں سے جانے کے لئے یہاں پر مسافر تھے جانے کے لئے طریقہ یہ دوسرا بڑا ریلویس ٹیشن کہا جاتا کہ یہاں پر سب سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ یہاں پر آکے رکے تھے اور یہاں سے امرسر کی طرف روانہ ہوئے تھے اسی حوالے سے آج ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور کچھ طریقہ بھی بتائیں گے اسی حوالے سے کہ یہ ریلویس ٹیشن اب اس طرح ویران کیوں ہے جو کبھی یہاں پر کبھی رون کے بحال کیا کرتا تھا لیکن فلحال جو ہے یہاں پر کوئی عملہ موجود نہیں ہے ٹرین یہاں سے گزرتی تو ہے لیکن یہاں پر کبھی سٹے نہیں کرتی تو اسی حوالے سے آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ اندر سے ریلویس ٹیشن کس طرح ہے اور اس کے آج کل کیا حالات چل رہے ہیں تو ناظرین یہ وہ ریلویس ٹیشن ہے جہاں پر انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو جو یہاں کے غیر مذہب کے لوگ تھے ہندو تھے یا سکھ تھے انہوں نے بھارت جانے کا فیصلہ کر لیا تو یہاں پر جو ہے یہ دوسرا بڑا ریلویس ٹیشن کہا جاتا ہے کہ جسر کے بعد اس کے بعد ریلویس ٹیشن آتا ہے جسر اور یہ اس سے پہلے ہے علی پور سجدہ کا یہاں پر سب سے زیادہ تداد تھی ان کی ہجرت کرنے والوں کی تو یہ ریلویس ٹیشن جو ہے اب کس طرح ورانیوں کا شکار ہے تو بات کریں کہ جب انیس سو سنتالیس میں پارٹیشن ہوئی تو لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا ہے دور دراز سے یہ وہاں ریلویس ٹیشن تھا یہ آگے گیسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے یہاں پر جو امیر لوگ تھے اس وقت کے یہ گیسٹ ہاؤس ہے یہاں پر آکے رکا کرتے تھے اور یہاں پر سٹے کیا کرتے تھے جب تک ٹرین جو ہے نہیں آجاتی تو تب یہاں ہی رکا کرتے تھے اور یہ ریلویس ٹیشن کے کچھ دور دور تک ہسے ہیں اور یہ ساری زمین جو ہے وہ اس وقت ریلویس ٹیشن کے اور ٹھیکے پر دیوئی ہے لوگوں کو تاکہ اس پہ فصل ہوگائیں اور حکومت کو جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا رہے یہ ٹکٹ گئر ہے جہاں سے لوگ ٹکٹ وصول کیا کرتے تھے یہ انگریز دور کا ریلویس ٹیشن بنا ہوا ہے لیکن اب اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ وران ہو چکا ہوا ہے جب سے پارٹیشن اس کے بعد سے یہ ریلویس ٹیشن جو ہے وہ بند کر دیئے گئے تھے تو بات کریں جب یہاں پہ ہجرت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے جو ہندو یاسکھ آئے تھے تو یہاں پہ جب مائیں بینیں بیٹیاں بچے بیٹھے ہوں گئے یہاں پہ ہجرت کے لیے تو کیا منظر ہوگا کیا ان کے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہوگی کہ اپنے گھروں کو تالے لگا کے یا کھلے چھوڑ کے اپنے جانور جو ہیں وہ گھروں میں لا وارس چھوڑ کے تو یہاں سے کسی اور جگہ پہ جانا پڑھا تھا ان کو یہاں سے جو یاتری گئے تھے یہاں سے جو مسافر گئے تھے سفر کر کے وہ گرداس پوری یہاں پہلے جو یہ ریلوے سٹیشن یہ ٹریک جو ہے یہ سب سے پہلے امرسر جاتا ہے تو یہاں کے لوگ امرسر گئے ہوں گے اس کے بعد ایک ٹریک یہاں سے مڑتا بھی ہے جسر سے وہ گرداس پور کی طرف بھی مڑتا ہے تو دونوں طرف اور تیسرا جو ہے وہ لاہور کی طرف یہ ریلوے لائن جو ہے وہ جاتی ہے تو بہت ہی دکھ بری مناظر ہوں گے اس وقت کے جب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے ویرانے میں بنا ہوا یہ بھی اس کے آس پاس گاؤں کوئی بھی موجود نہیں ہے یہ گاؤں سے مین روڈ سے کافی سائیڈ پہ آکے ریلوے سٹیشن بنایا ہوا ہے تو اکیلا وحد کھیتوں کے اندر یہ ریلوے سٹیشن ہے تو خیر تب تو لوگ دور دور سے ہر طرف سے یہاں پہ سفر کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ تب تو گاڑیوں کا اتنا زیادہ کوئی سسٹم نہیں تھا تو تب تو لوگ یہاں پہ دور دور سے پیدل آیا کرتے تھے محول بھی اچھا تھا کافی اچھا وقت تھا اگر ہم یاد کریں پیچھے جائیں تو کس طرح مطلب لوگ یہاں پہ عورتیں بچے کچھ اس طرح کے لوگ جہاں وہ پیدل آیا کرتے تو یہاں سے سفر کیا کرتے تھے لیکن پھر کچھ اس طرح ہوا کہ انگریزوں نے جو ہے اور مسلمانوں کے اندر ہندووں کے اندر چکھوں کے اندر جو خلش پیدا کر دیوئی تھی اس کے بعد جو ہے پاکستان ہندوستان کے جو ہے وہ دو حصے ہو گئے اس کی وجہ سے مسلمان ایک سائٹ پہ رہ گئے اور جو ہے سکھ اور ہندو جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ چلے گئے تو فرد دیکھیں اگر ہم مطلب کہ اپنا ماضی دیکھیں تو ہم ایک ہی جگہ پہ رہا کرتے تھے ایک ہی جگہ پہ کھاتے تھے ایک جگہ پہ پیتے تھے لیکن پھر وہی لوگ جو ایک جگہ پہ رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے وہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو آج یہ ریلوی سٹیشن اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں پارٹیشن تو ہی لیکن جیسے کہ لوگ اپنے گھروں کو ویران کر کے چلے گے اسی طرح یہ ریلوی سٹیشن بھی آج ویران ہے یہ ریلوی سٹیشن اس طریقے بڑا گواہ ہے کہ انہوں نے بہت دکھ بڑے لوگ دیکھیں گے سسکیاں لیتے ہوگے لوگ جو یہاں سے گئے ہوں گے تو بہت ہی دکھ بڑے مناظر ہیں اب بھی یاد کریں تو دل رونے لگ جاتا ہے یا پھر کچھ اپنے ایسے بزرگ ہیں جن سے اب بات کریں کہ انیس سو سنتالیس کے حوالے سے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ دونوں طرف کتنا ظلم ہوا تھا چاہے مسلمان ہیں چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہیں تو ہر کسی پہ ظلم ہوا تھا ہر جگہ پہ جو بورے لوگ ہیں انہوں نے اپنی بوری حرکتیں کی اور لوگوں کو مارا پیٹا تو یہ جو مطلب انیس سو سنتالیس کی ورنڈ پڑی تھی اس میں بہت زیادہ نقصان ہو دونوں جانوں بہت زیادہ نقصان ہوا تو یہ آج کی اماری ویڈیو تھی ایک اسٹوریکل ویڈیو تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو ہم مزید اس طرح کی ویڈیو لاتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جو ہے جسٹر ریلوی سٹیشن پر بھی بنائیں گے آج کی ویڈیو ہماری علی پور سجدہ شریف کے ریلوی سٹیشن پر تھی تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر وزٹ کرتے رہیے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے یہ آپ کے ایک چھوٹا سا ہم یہاں پر ایک بنا ہوا ہے آئیڈیا نہیں یہ کیا چیز بنے لیکن اس کا اتنا ضرور پتہ ہے یہاں پر ایک انکل ملے تھے بزرگ ملے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مٹکے رکھے ہوتے تھے یہ مٹکوں کی جگہ ہے یہاں پر مٹکے رکھے ہوتے تھے اور لوگ جو ہیں پانی پینے کے لیے اس ایریے میں آتے تھے یہاں پر مٹکے پانی سے بھر کے رکھ دیے جاتے تھے اور اس سائٹ پہ آکے لوگ پانی پیتے تھے تو یہ جی ریلوے ٹریک ہے جس سائٹ پہ بھی کیمرہ تھا یہ جاتا ہے امرت سر کی طرف اور یہ ٹریک جو ہے اس سائٹ کو پسرور آتا ہے اور سیالکوٹ آتا ہے پسرور جو ہے وہ تو سیالکوٹ کا حصہ ہے